بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل اور یو اے ای کے معاہدے کے بعد دنیا کے نظریں پاکستان اور سعودی عرب پر جمع ہوئی تھی اور وہ پاکستان اور سعودی عرب کا اس حوالے سے موقف جاننا چاہتے تھے اس میں سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا انتہائی جررت مندانہ موقف سامنے آیا اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے ہمارا موقف قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے 1948 عیسوی میں واضح کر دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کی انصاف کے مطابق عبادکاری نہیں ہوتی جو کہ فلسطینیوں کا دو قومی نظریہ تھا کہ ان کو ان کی پوری ریاست ملے وزیر اعظم صاحب مزید کیا کہتے ہیں آپ کو ہم سنواتے ہیں ہمارا تو موقف بڑا کلیر ہے اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جنار نے 1947 میں کلیر کر دیا تھا 1948 میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو ٹو نیشن تھیاری تھی پلسطینین کی کہ ان کو پورا ایک ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پلسطینین فیصلہ کریں ٹھیک ہے جب تک وہ نہیں ہوتا اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں اگزیکٹی سیچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہیے تو اس لیے پاکستان ہی تسلیم کر سکتا اسرائیل کو کیونکہ انسان میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے جانور جو آتا ہے کھاتا پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے انسان اللہ کو جواب دے ہے آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہاں ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کا میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹی کر سکتا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم ہونے تک اسرائیل سے تعلقات ممکن نہیں سعودی رب نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ امن معایدے پر دستخط نہیں کر دیتا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کے یہ بیان سعودی رب کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معایدے سے متعلق پہلا بازابتہ ردی عمل ہے یاد رہے گدشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کرنے والا پہلا خلیجی ملک بنا تھا دونوں ممالک کے درمیان یہ امن معایدہ امریکہ کی سالسی کے ذریعے ہوا ہے اور صدر ٹرمپ نے ہی سب سے پہلے ٹوئٹ کر کے اس کا اعلان کیا تھا امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیراعظم بنی امین نیتن یاہو اور ابو زہبی کے ولی اہد شہزادہ محمد بن زائد نے گدشتہ جمعیرات کو ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا اس معایدے کے نتیجے میں اسرائیل مقبوضہ غرب اردن کے مزید علاقے اسرائیل میں زم کرنے کے منصوبے کو محتل کر دے گا اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تیرہ گز کو ہونے والے معایدے کو مختلف حلقوں کی جانب سے مشرق وسطہ کے لیے ایک تاریخی پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے تاہم خبر رسائے دارے اے اے پی کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارج شہزادہ فیصل بن فرحان نے مسئلہ فلسطین کی حلق تک ایسے کسی بھی معایدے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے جرمنی کے دارالحکومت برلن میں جرمن وزیر خارجہ ہائے کو ماسک کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر تنقید کی شہزادہ فیصل نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ غرب اردن کے علاقوں کے اسرائیل میں انزمام اور وہاں آبادکاری کی یک طرفہ پالیسیاں دو ریاستی حل کے لیے نقصان دے اور ناجائز ہیں انہوں نے کہا کہ تعلقات قائم کرنے کی شرطی ہے کہ بین الاقوامی معایدوں کے تحت فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کیا جائے اور ایک مرتبہ ایسا ہو جائے تو پھر دیگر تمام چیزیں ممکن ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے واضح موقف کے آنے کے بعد متحدہ عرب امارات پھنس چکا ہے اور ترکی پہلے ہی ایک واضح موقف قرار دے چکا ہے جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان نے اس معایدے کو غداری قرار دیا تھا اور متحدہ عرب امارات سے جو فلسطین کا سفیر ہے اس کو بھی واپس بلوانے کا اعلان کیا تھا ان حالات کے اندر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جو اپنا موقف بیان کیا ہے وہ عالم اسلام کی آواز ہے اور عالم اسلام اسی موقف کو سننا پسند کرتی تھی پسند سننا چاہتی تھی اسی طرح اس کے ساتھ سعودی رب نے بھی جو موقف اپنایا ہے اس نے اپنا واضح اور دوٹوک موقف اپنایا ہے اور اس سے یہ چیمگویاں ختم ہو گئی ہیں کہ کیا متحدہ عرب امارات کے پیچھے سعودی رب ہے یا آل سعود ہے اس حوالے سے جو ایک منافقانہ طرز عمل معاشرے میں موجود تھا اور بہت سارے لوگ اس موقف کی تائید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سعودی رب پھنس گیا ہے سعودی رب اس انداز کے اندر گر گیا ہے کہ اس نے امارات کی سرپرستی کی ہے تو یہ ساری چیزیں واضح طور پر غلط ثابت ہوئی اور جو مسلمان ممالک بڑے مسلمان ممالک ہیں جن پر مسلمانوں کو مان ہے اور فخر ہے ان میں سعودی رب ہے اور دوسرا پاکستان اور پھر ترکی ہے تو یہ تینوں ملکوں کے واضح موقف کے بعد فلسطینیوں کے جہاں زخموں پر مرہم رکھا گیا وہیں ان کے عزائم کو ان کی جرت کو ان کی حمد کو ایک انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور ان کے ساتھ بلا مشروط ان کی حمایت کر کے ان کی یہ ستر سال سے زیاد کی خدمات کو اور لاکھوں شہدہ کی روحوں کو پاکستان سعودی رکھ اور ترکی نے انہیں راحت پہنچائی اور شہدہ کے خون کے ساتھ غداری نہیں کی بلکہ اپنے موقع پر قائم رہ کر انہوں نے وہ وفا کی جو وفا ان ممالک کو کرنی چاہیے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اسی طرح واضح اور جرت مندانہ موقع پر اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین والسلام